السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اچار کی ریسپی جو ہے ترکاری کا اچار ترکاری کے اچار میں جو مین ہوتا ہے وہ املی ہوتی ہے جو کچھی املی ہوتی ہے وہ والی تو میں یہاں پر ہیدربادی اچار بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے پانچتو گرام کچھی املی گئی ہے اس کو ہم بیچ سے کاٹ کے اس کے سیٹھ نکال لیں گے اچار بنانے کے لیے میں نے تھوڑے سے لیسن کے کلیاں چھیل کر اور کاٹ کر رکھ لیے کیونکہ میرے جو لیسن تھے وہ کافی بڑھے تھے اور ہری مرش میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیے آپ چاہو تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیسپون زیرہ ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا نمک ان سب چیزوں کو اچھی سے گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو ایک بال میں نکالیں اور ایک سائیڈ میں رکھیں اب ہم اچار کا مسالہ تیار کر لیں گے ایک پین کو گرم کر لیا ہے میں نے آدھا ٹیسپون کلونجی سیڈ دلی گے ایک ڈیبل سپون سابت دھنیا آدھا ٹیسپون میتھی دانا ایک ٹیسپون زیرہ اور آدھا ٹیسپون مسٹرڈ سیڈز ان سب کو ہم اچھے سے ڈرائی روست کر لیں گے ڈرائی روست کیا ہوئے مکسچر کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں اور پاورڈر بنا کر اس کو سائیڈ میں رکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ترکاری کٹ کے رکھ لی ہے کٹے ہوئے کیرٹ ہے سیم کی پھلی اور اس کے جو بینچ ہوتے ہیں وہ ہے کٹے ہوئے آلو ہے مڈر ہے اور بیگن ہے گوار کی پھلی ہے اور ٹنڈے ان سب کو ہم میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری ترکاری بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک پین میں تیل گرم کر کے اس کو ہم ساری ترکاریوں کے ایک ساتھ ہی ڈال لیں کیونکہ ہمیں سب کو ایک ساتھ ہی فرائی کرنا ہے اس کو دھیمی آنچ پر کچھ دیر کے لیے فرائی کر لیں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہاں پر میں نے بگارنے کے لیے اسی تیل میں سب چیزیں ڈالی ہیں آپ چاہو تو الگ سے بگار سکتے ہیں تھوڑا سا زیرہ، رائی اور لیسن، سابس لال مرچ ان سب چیزوں کو کیونکہ تیل ابھی گرم ہے تو ہم اسی میں ہم فرائی کر سکتے ہیں جب درکاری فرائی ہو رہے تو یہ درکا بھی اس میں فرائی ہو جائے گا اور اس کا اچھا سا فلیور آئے گا تو اور مزید کچھ دیر کے لیے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں اب ہم اس میں املی کا پسافہ مکسچر ڈالیں گے اور جو اچار کا پورڈر ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ڈالیں گے نمک آپ اپنے مرضی کے حساب سے ڈالیں میں نے یہاں تھوڑا زیادہ استعمال کیا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچار تو سب کا فیوریٹ ہی ہوتا ہے لیکن یہ اچار میرا کافی زیادہ فیوریٹ ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی رسپی یہاں پر آئل مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا آئل گرم کر لیا تھا ہاں آئل ڈالنے سے پہلے میں نے فلیم آف کر دی تھی تاکہ جو مسالے ہیں وہ جلے نا ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب بھی آپ اچار بناتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ تیل کم ہو گیا ہے تو آپ تیل کو گرم کر کے تھنڈا کر لیں زیادہ تھنڈا بھی نہیں بس تھوڑا سا جب ہم انگلی ڈالینا تو فیل ہو سکے اتنا گرم کر کے ڈالیں یہاں پر میں نے اچار کو ایک بوٹل میں ڈالیا ہے آپ اس کو ایک سال تک استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر یہ بہت مزیدار اچار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ریسپی کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تھنکس پور ووچنگ